اچھے خاصے اور پڑھے لیکن نوجوان بھی بیک مانگنے کے کاروبار میں مصروف قصور کس کا ہے؟ حکومت کا؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا؟ یا قانون پر عمل درامت کروانے والے اداروں کا؟ یا ان ڈرامے باز بکاریوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹگیشن اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کچھ لوگ اپنا خلیہ اور حالت بدل کر بھیگ مانگنے میں مصروف ہیں کیسے کچھ پڑھے لیکن نوجوانوں نے بھی اس کاروبار کو منافع بخش سمجھتے ہوئے اپنا لیا ہے ناظرین کچھ لوگ تو اس میں واقعی مجبور ہوتے ہیں وہ بھیگ مانگ کر ہی گزارہ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا لیکن بہت سارے لوگ تو سستی کامچوری اور پیسے کی حوث میں اپنا روح بدل کر بھیگ مانگتے نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ جب اللہ کا نام لے کر ہم سے بھیگ مانگتے ہیں تو ہم ان کو پیسہ دے دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہم کو بے وقوف بنا کر ہمیں لوٹ کر لے کر جاتے ہیں لیکن خیال ہماری نیتوں کیونکہ اللہ کی راہ پر اللہ کے لیے دینے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہماری نیتوں کو تو انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے لیکن پھر بھی ہم کو اللہ کی راہ پر دینے سے پہلے اصلی اور فرادیے کی پہچان کی کوشش ضرور کرنی چاہیے یہ پہچان بہت مشکل ہے لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اصلی اقدار کو اس کا حق ملے نہ کہ فرادیے کو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز جن کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کس قدر ڈرامے باز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس نوجوان کو یہ معذور لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ بلکل تندرست ہے اور یہ لگی جو یہاں پر بحث و مباسہ کر رہی ہے یہ نابینہ بنی ہوئی ہے اور اسی معذور کی ساتھی ہے جو نابینہ بن کر بھیک مانگ رہی ہے یہ دیکھئے ناظرین کچھ دیر پہلے یہ معذور نظر آنے والا شخص بلکل تندرست ہے اب اس نابینہ مرد کو دیکھیں یہ بھی ایک اداکار ہے جو نابینہ بن کر بھیک مانگ رہا ہے جی ناظرین آپ نے دیکھے یہ اداکار بکاری ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک بڑا لکھا بکاری جو کہ انگلیش بھی بول سکتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے ایسی سی کی ہوئی ہے یہ جاب کرتا تھا لیکن غیر آزری کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا اور اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی موسیقی ہے ایسی طریقے یہ کبھی بڑا بکنیا ہے بہت سارے بچے بھی کسی کام کو نکلتے ہیں تو وہاں پر نوجوان اور بھولوں کے علاوہ بہت سارے بچے بھی ہم کو بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اور یہ بچے اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو کچھ دے نہ لیا جائے یہ جان چھوڑتے ہی نہیں نظرین ان بچوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور گھر میں کھانے والے ساتھ سے آٹھ لوگ ہیں اگر ہم بھیک نہ مانگیں تو کہاں جائے مجبوریہ مانگیں نظرین زیادہ تھے بکاری جانپنیوں میں رہتے ہیں ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا اور یہ سبوت نہیں ہوتا کہ یہ پاکستانی ہیں بھی کہ نہیں زرہ سنیے نظرین پولیس ان بچوں کو پکڑ کر ایدی سنٹر چھوڑ آتی ہے جہاں پر ایدی سنٹر والے دوسرے تیسری دن ان کو ان کے والدین کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کے والدین اگلے دن ان کو دوبارہ بھیک مانگنے کے بیے پیش دیتے ہیں بچوں کے حد تک ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایدی ہوم کے سپورٹ کرتے ہیں ویڈی کپچیڑوی اے چائل دلیوریم پر ایدی ڈیوے ہے بچوں کے حد تک ہم یا کھارڈیاں در سنٹر کپڑ کرتے ہیں آخر میں ناظرین یہ کہوں گا کہ بہت سارے بیکاری ڈرامے بعد ہوتے ہیں لیکن ان میں سے چند ایک واقعی مجبور ہوتے ہیں مزید پروگرام کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزیٹ کیجئے پبلک ٹیو میڈیا ڈاٹ کام